عام طور پر کریلے کی سبزی کے حوالے سے دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک گروہ کریلے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس کے ذائقے کو بہت پسند کرتا ہے جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو کریلے کا نام سنتے ہی نیم چڑھے کریلے جیسا منبنا لیتے ہیں اور اس کو چکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے کریلے کی سبزی کو چھوٹیے سبزی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو آتو لوگ پسند کرتے ہیں یا ناپسند اس کے علاوہ کوئی درمیانی صورت اس کے کھانے والوں میں موجود نہیں ہوتی کریلے کے بیچوں کے فوائد عام طور پر کریلے کو پکانے کے دوران اکثر افراد اس کے بیچوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے مطابق اس کا کوئی استعمال موجود نہیں ہوتا ہے مگر یونانی طب کے مطابق کریلے کے بیچ کریلوں کی طرح ہی بہت مفید ہوتے ہیں اور ان کا استعمال نہ صرف بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے بلکہ کئی بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کریلے کے بیچ استعمال کرنے کا طریقہ کریلے کی سبزی پکانا ایک طویل وار محنت آزمہ کام ہوتا ہے جبکہ کریلے کے بیچوں کو اگر ایک بار تیار کر لیا جائیں تو وہ کئی مہینوں تک استعمال کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے آج ہم آپ کو کریلے کے بیچ محفوظ کرنے کا طریقہ بتائیں گے ایک کلو کریلے چھیل کرس میں سے اس کے بیچ نکال لیں ان بیچوں کو کم از کم آٹھ دن تک کڑک دھوپ میں رکھ کر سکھائیں جب دھوپ ختم ہو تو اس کو واپس اندر رکھ لے ورنہ رات کی نمی کی وجہ سے وہ خراب ہو سکتے ہیں آٹھ دن تک دھوپ میں رکھنے کے سبب ان بیچوں کا پانی سوپ جاتا ہے اور وہ کڑک ہو جاتے ہیں ان بیچوں کو گرائنڈر میں اچھی طرح پیس لیں اور صفوف بنا لیں یہ صفوف کسی ڈبیا میں ڈال لیں اور اس کا استعمال بتائے گئے طریقے سے کریں ایک خون میں شگر یہ لیول کو کنٹرول کرتا ہے عام طور پر زیابیتس کے مریضوں کے لیے کریلے کے بیچ بہت مفید ثابت ہوتے ہیں اور یہ خون میں قدرتی طور پر شگر کے لیول کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے نہار منصوبہ اور سہ پہل کے وقت آدھا چائے کا چمچ کریلے کے بیچ پانی کے ساتھ کھائیں کریلے کے بیچوں کا استعمال سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہوتا ہے جاتا ہے مددر اس کے ساتھ ساتھ باقائدگی سے شگر چیک بھی کریں اور اپنی عدویات کا استعمال بھی جاری رکھی کینسر سے بچائے ماہرین کے مطابق کریلے کے بیچ میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کینسر کے خلیات کو نہ صرف بننے سے روکتا ہے بلکہ اگر کسی شخص کو میدے آنٹوں کا کینسر ہو تو دن میں تین بار کریلے کے بیچوں کے پاہودر کا ایک چوتھائی چمچ استعمال کینسر کے پہلاو کو نہ صرف روکتا ہے بلکہ اس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے کولیسٹرول لیول کم کرتا ہے خون میں کولیسٹرول لیول میں اضافے کے سبق شریانوں میں چکنائی کے جم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہائی بل پریشر اور دل کے دورے کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ کریلے کے بیچوں میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو خون میں سے خطرناک کولیسٹرول کی شرعہ کو نہ صرف کم کرتا ہے بلکہ اگر کولیسٹرول کی شرعہ بڑھ چکی ہوں تو نہار منعدہ چمچ کرے لے کے بیچوں کا استعمال کولیسٹرول کی بڑی ہوئی شرعہ کو بھی کم کرتا ہے وزن کم کرنے میں مفید جو افراد وزن کم کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کے لئے بیچ ایک جادو کا اثر رکھتے ہیں اور ان بیچوں میں موجود فائبر کی بڑی مقدار نہ صرف جمی ہوئی چکنائی کو پگلانے میں مفید ہو سکتے ہیں بلکہ وزن کو تیزی سے کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں ایسے افراد کو دن میں دو بار آدھا چمچ کرے لے کے بیچ استعمال کرنے چاہیے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ذاتم اور ایکسرساؤں سے بھی مدد لینی چاہیے کرے لے کے بیچوں کے استعمال میں احتیاط اگرچہ قدرتی جس ہونے کے سبب کرے لے کے بیچوں کا استعمال سائٹ ایفیکٹ سے پاک ہوتا ہے مگر بعض افراد کے لیے اس کا استعمال مذر بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے اگر اس کے استعمال سے پیٹ میں دلد ہو یا الٹیا موشن شروع ہو جائیں تو اس کے استعمال کو روک دینا چاہیے اس کے علاوہ حملہ خواتین اور لوبل شگر لیول والے افراد کو اس کے استعمال سے ارتناف کرنا چاہیے